رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق سنتیں چل رہی تھیں اس میں آج کی سنت یہ ہے جو مسلمان ملے اس کو سلام کرنا چھینک اے تو الحمدللہ کہنا سلام کا جواب وعلیکم السلام کہنا اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے دینا یہ دیکھیں اے تو ہر مسلمان کو سلام کرنا ہمارے ہاں سلام کیا جاتا ہے جو واقف ہو اور جس سے تعلق ہو ہم ہر ایک کو سلام نہیں کرتے اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے جس جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو تو سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے یہ ہماری طرف سے ایسی ایک فضاء بن جائے کہ جو ملے اس کو سلام جو ملے اس کو سلام صحابہ میں سلام کا اتنا رواج تھا اگر تو صحابی کٹھے جا رہے ہیں درمیان میں درخت آ گیا ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا جب آگے پھر اکٹھے ہوئے تو پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کی نبی کی حدیث بھی ہے افشاء السلام و اطعام الطعام جنت کے آپ نے عمال بتائے اس میں آپ نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور کھانے کھلانا سخاوت رکھنا اور لوگوں میں سلام کو پھیلانا یہ جنت میں داخلے کا بڑا سبب ہے تو سلام کو عام کرنا اور حج کے موقع پر بھی کہا گیا کہ یا رسول اللہ حج مبرور کیا ہے آپ نے فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام سلام عام کرنا اور کھانا کھلانا یہ حج مبرور کی علامت ہے حج مقبول کی علامت ہے اللہ تعالیٰ حج پر لے جائے تو وہاں سلام کو عام کریں ہر قسمی وہاں ماشاء اللہ کی پاک نبی علیہ السلام کی ساری امت ائی ہوتی ہے ہر قسمی رنگ و نسل والے آئے ہوتے ہیں سب کو سلام کرنا اور سب کو کھانے کھلانا یعنی جتنی ہمت ہے اس میں کنجوسی نہ کرنا آپ خود کھانا کھانے بیٹھیں تو ساتھ کسی اور کو بھی شریع کر لینا عرفات مزلفہ وغیرہ میں وہاں ضرورت ہوتی ہے ذرا کھانے پینے کی چیزوں کی تو مل بھی اگرچہ فری رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اپنے پاس دو ڈبے پڑے ہوئے پرلے کے پاس ایک بھی نہیں تو دونوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ایک اس کو دے دیں اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے تو اس کو آدھا آدھا کر لیں افشاء السلام و اطعام الطعام کھانا کھلانے میں سخاوہ سے جو آدمی کام لیتا ہے حج پہ ہے تو حج مقبول ہے یہاں ہے تو جنت کا سامان ہے اس کے لیے تو آدمی کے مزاج میں سخاوت ہونی چاہیے ایک ہے مسلمان کو سلام کرنا دوسرا فرمائے چھینک ہے تو الحمدللہ کہنا چھینک ہے تو ایک تو چھینک زور سے نہیں لینے چاہیے یہ خلاف سنت ہے آدمی زور سے عمدن لیتے ہیں چھینک کو حد تل امکان اہستہ کرنا چاہیے ایسے ہی جمعی عباسی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی حد تل امکان روکنا چاہیے موہ پہ الٹا ہاتھ دینا چاہیے تو یہاں فرمائے چھینک ہے تو الحمدللہ کہنا ایک یہ تو تھی سنت ہے اسی میں ایک چیز واجب ہے وہ یہ ہے سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب اسی طرح چھینک پر الحمدللہ کہنا تو سنت ہے لیکن اس کے جواب میں یرحموک اللہ کہنا واجب تو جب کوئی ہمیں سلام کرے ہم اس کا ضرور جواب دیں یہ بہت کمزوری ہے موبائلوں پر جو ہمیں سلام لکھا ہوا آتا ہے میسج آیا کچھ پر لکھا ہوا السلام علیکم رحمت اللہ تو آدمی سلام پر توجہ نہیں دیتا نیچے جو لکھا ہوتا ہے سارا اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے حالانکہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور کوئی چھیک ہے تو الحمدللہ کے جواب میں یرحموک اللہ کہنا اگلی سنت فرمائے بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنے کے لئے جانا مر جائے تو دوسرے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے جنادے کے پیچھے چلنا نماز اور دفن میں شریک رہنا یہ سنتیں ہیں یہ عادت کے لئے جانا یہ سنت ہے ہم جاتے تو ویسے ہی ہیں نیت کر لیں کہ میں سنت کی نیت سے جا رہا ہوں فلاں مریض کی تیمارداری کرنا سنت ہے اس لئے جا رہا ہوں فوت ہو جائے جنادے میں شرکت سنت ہے اور جنادے کے پیچھے چلنا سنت ہے کہ جنادہ آگے جا رہا ہے آدمی اس کے پیچھے چلتا رہے نماز اور دفن میں شریک رہے یہ سنت ہے نماز جنادہ میں شرکت کرے اس کی تدفین میں شریک ہو اچھا یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا کہ جب جنادہ آ رہا ہو لوگ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹھا ہے تو بیٹھے رہنا چاہیے اسی طرح کوئی لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو سپیشل جنادے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہاں پیچھے رش پڑ گیا رک جائے تو علیہ دا بات ہے لیکن جنادے کی تعظیم میں کھڑے ہونا جنادے کی تعظیم میں اٹھنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے جنادے کی تعظیم میں بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں اٹھنا چاہیے جنادے کی تعظیم میں چلتے ہوئے آدمی کو نہیں رکنا چاہیے ویسے رکنا پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن جنادے کی تعظیم میں نہ ہو آگے کہا جب کوئی دعوت دے تو بلا عذر شرعی دعوت رد نہ کرنا اگر کوئی ہماری دعوت کرتا ہے زیافت کرتا ہے یا میرے پاس کھانا کھا لیں اگر کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے عذر نہ ہو تو دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے دعوت کو قبول کرنا چاہیے یہ سنت ہے لیکن یہ بھی سنت ہے کہ جتنے آدمی کو دعوت دی ہے اتنے ہی آدمی جائیں یہ ہمارے ہم بالکل غلط ہے جن کو دعوت بھی نہیں دی ہوتی وہ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں خاص طور پر یہ ولیموں میں ہوتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو دعوت دی تو یہ دوسرے دوست کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا جو آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے جو آدمی کسی ولیمے میں بن بلائے آجائے آپ نے فرمایا چور بن کر داخل ہوا ڈاکو بن کر باہر نکلا اس لئے کہ داخل ہوا چور بن کر اس لئے کس نے بلائے تو تھا نہیں چھپکے سے آگیا ڈاکو بن کر اس لئے نکلا کہ کھانا کھا کر نکلا ہے تو گویا کہ ڈاکا ڈال کر جا رہا ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے دعوت دیں بسم اللہ نہ دیں تو نہیں جانا چاہیے اور دوسرا اگر آپ نے کسی کو ساتھ لے بھی جانا ہے تو جو صحب دعوت ہے اس سے بڑے کھلے الفاظ میں اجازت دیں اجازت لیں جی میرے ساتھ میرا بیٹا آنا چاہتا ہے آج یہ نہیں جو مجھے بلائے تو بس بیٹا بھی آئی جائے گا اس کو ساتھ لے جانا ہے تو پہلے ان سے پوچھیں جی میرے ساتھ بیٹا ہے وہ لے او میرے ساتھ میرا دوست ہے لے او اور پوچھیں بھی اس انداز میں کہ وہ آگے سے نہ کر سکے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو آگے سے کیا کہے گا نہ اہلے ہیں آپ نے پہلے ہی عزے کہا ہے اس کو آپ اسے تھوڑی کھل کر بات کریں کہو جی آپ نے ایک محدود انتظام کیا ہوا ہے ہر آدمی کے اپنے عوارض اور مسائل ہوتے ہیں میں اپنے ساتھ ایک دوست سے لانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو ٹھیک ہے نہ ہو تو بالکل کوئی بات نہیں ہے چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آگے کیا انتظام ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ مجھے بالکل روکتے ہیں ہمارا کوئی تکلف ہے تاکہ اس میں کوئی کنجائش تو ہو نہ کرنے کی ورنہ وہ ہمارے جو تبلیغ والے ساتھیوں میں لطیفہ مشہور ہے وہ ہی ہو جائے گا ساتھی ہوتے ہیں نئے نئے وہ آئے اندر سے کمرے سے تولیہ اٹھایا سابن اٹھایا تیل لیا امیر صاحب نانے کی اجازت ہے امیر صاحب کیا کہے گا چل واپس جا تولیہ رکھ وہ یہی کہے گا امیر بیچارہ چلو یہاں نہا لے یہ کوئی اجازت تو نہیں ہے وہ کہتا ہے نئے تولیہ میں ایک امیر ہوتا ہے ایک چودری ہوتا ہے امیر صاحب تو وہی ہوتا ہے جس کو بزرگ نے بنایا ہوتا ہے ایک چودری بھی ہوتا ہے وہ اپنی مانتا رہتا ہے اس لئے بھی ایسے نہیں کرنا بلکہ اس سے کھل کر اجازت سے لینی ہے کہ جی میں آؤں اس کوئی دعوت بھی کرے گھر میں تو بھی ساتھ کوئی آدمی لے جانا ہو تو اجازت سے لے لیں اللہ کی نبی کی ایک آدمی نے دعوت کی آپ جا رہے تھے راستے میں ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو گیا آپ جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا کر میزوان سے پوچھا میرے ساتھ ایک آدمی اور ہے لے آؤں یا نہ لے آؤں تو انہوں نے کہا لے آئیں تو پھر آپ اس کو اندر لے کر چلے گئے ورنہ جتنے بڑے آپ تھے آپ تو لے بھی جاتے تو اس نے کیا کہنا تھا لیکن ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ کسی کی دعوت پر بن بلے نہیں جانا چاہیے آگے اور جب وہاں آدمی دعوت میں پہنچ جائے وہاں بھی دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے وہاں آجائے تو دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے بعض دفعہ وہاں شفٹ لگاتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ پر ایک شفٹ فارغ ہو گئی تو پھر دوسری دوسری فارغ ہو گئی تو پھر تیسری جب اس کو معلوم ہے کہ ان کا نظام ایسا ہے تو جب فارغ ہوئی تو تجاز سے لے کر آجائے کیا نہیں کہ وہاں بیٹھا رہے لطیقہ مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی گیا پہلی شفٹ میں وہ پہلی شفٹ اٹھ کے آگی وہ بیٹھا ہو دوسری بھی فارغ ہو گی وہ بیٹھا ہو تیسری میں بیٹھا ہو تو میز بان نے کہا کہ اب اس کو کیسے میں اٹھا ہوں تو اس نے پوچھا جی ولی میں پر آپ اے ہوں ہیں تو آپ کو یہاں دعوت نامت ہوگا اس نے کہاں یہ لکھا ہو ہے دو بجے سے لے کر چار بج تک آدھا گھنٹہ پڑا ہوئے ابھی تو ایسا بھی نہیں ہے بھئی وہاں جائیں وہ چار بج تک سیٹ پہ کبزے کر کے بیٹھ جائیں اچھا آگے چلیں اگلی بات میں کر لیں گے آدھا بھی زندگی سیکھنے چاہیے